موسیقی 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 یہ دیکھیں ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ پٹا ہوا ٹی ٹی بل سپون اس میں لال مرز پورڈر ہے ایک ٹی بل سپون دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی پورڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے لال کر کے رکھ لیا ہے اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ایک کپ دہی پٹا ہوا ہاری مرز میں اس میں ایک ٹی بل سپون ایٹ کر رہی ہوں باریک کتری ہوئی ہارا دھنیا اس میں تھوڑا ایٹ کر رہی ہوں اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا نمک ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں تکا پورڈر ڈالا ہے تکا بوٹی مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور ایک بڑے لیمن کا جوز اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزے کی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل کے جو نئے ہیں جلدی تھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے بہت اچھے سے اس کا لیمن کا جوز نکال لیں گے ہم اس کے اندر اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ بھوٹیاں بہت اچھے سے گل جائیں آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی بنا کے اور رکھ سکتے ہیں پانچ چیے گھنٹے اس کو آپ پیسے رکھیں اور پھر فریج میں رکھیں اس کو آپ آپ دیکھیں اس کو میں نے ایک گھنٹے بعد اس میں میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں میں آئل ایڈ کروں گی ایک گھنٹہ ہو گیا تھا ہمیں اب اس اسٹیج پہ میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے مزید رکھ دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائیں بھوٹیاں جتنی اچھی آپ کی گلی ہوں گی اتنا ہی مزیدار آپ کی ڈش بنے گی بلکل سوٹ بنے گی اب دیکھیں پانچ گھنٹے ہو چکے مجھے ایک پین میں میں نے تھوڑا آئل لیا ہے اور یہ ساری بھوٹیاں ہم اس کے اندر پھیلا دیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے گوشت ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے ایک سائٹ پہ میں نے کوئلہ گرم کرنے رکھ دیا ہے جو بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر اس کو ہم دھوا دے دیں گے تو بلکل آپ دکھا بوٹی والا اس کا ٹیسٹ آئے گا کوئلے والا ٹیسٹ آ جائے گا آپ یہ دیکھیں بلکل تلی تلی بھونی بھونی بھوٹیاں بنیں گی انگیٹھی اور کوئلے کا چکر نہیں اس میں بنائیں آپ اس کو بہت مزیگی لگے گی آپ کو تھوڑی دیر میں نے کور کر دیا یہ دیکھیں کتنی اچھی سکھ گئی ہیں بلکل یہ دیکھیں کتنا زبردست اس میں لپڑا لپڑا مسالہ ہے اگر آپ کو میری ریسپی بسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم کوئلے میں نے گرم کر کے رکھا ہے اب اس کو ہم کوئلے کا دعا دے دیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس کے اوپر اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست بوٹیاں تیار ہوئی ہیں اس کو آپ کھانے کے ساتھ سرف کریں سنیکس کے ساتھ سرف کریں بہت مزیگی لگتی ہیں پلکل گلی ہوئی بوٹیاں زبردست اور اتنی چٹپٹی اور مزیدار لگتی ہیں اس کو آپ چٹنی اور پیاس کے ساتھ سرف کریں بہت مزیگی لگیں گے آپ کو اس کو اب ضرور ٹائی کیجئے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی